دوستو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹییں چوری شدہ، گم شدہ اور چھینے کے موبیل فونز بلاک کرنے کے لیے نیا خودکار گم شدہ اور چوری شدہ ٹیوائز سسٹم کا نظام مطارف کرا دیا اس حوالے سے پی ٹی اے کی جاری کا دپریس ریلیز میں کہا گیا کہ نیا نظام ایسے سارے پین کے لیے مزدگار ثابت ہوگا جو اپنا موبیل فون چوری ہونے، چھینے جانے یا گم ہونے کی صورت میں اسے بلاک کرانا چاہتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو پریس ریلیز کے مطابق سارے فین اپنے موبیل کا ممکنہ غلط استعمال رکھنے کے لیے ایسے موبیل کے آئی ایم ای آئی نمبرز بلاک کرانے کے لیے بھی پی ٹی اے کے درخواست دے سکتے ہیں پی ٹی اے کے مطابق ایل ایس ڈی ایس ایک خودکار نظام ہے اور یہ نظام پاکستان ٹیلی کمینکیشن آتھارٹی کی ڈیوائز آئی ایڈینٹیفکیشن اینڈ بلاکنگ سسٹم کے ساتھ مربوط ہے پریس ریلیز میں کہا گیا کہ چوری شدہ موبیل فون کو شکایت کے انراج کے بعد ضروری تصدیق کیے جانے کے بعد چوبیس گھنڈوں کے اندر بلاک کر دیا جائے گا دوستو سارے فین پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر موجود آن لائن کمپلینٹ منیجمنٹ سسٹم کے ذریعے پی ٹی اے کو فون بلاک کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں پی ٹی اے کے مطابق فون بلاکنگ کی درخواست کے کامیاب اندراج کے بعد درخواست کنندہ کو ایک نمبر فران کیا جائے گا جبکہ کمشدہ موبیل فون ملنے کی صورت میں شکایت کنندہ کو سی ایم ایس کے ذریعے ان بلاکنگ کے بھی اسی طرقہ کار پر عمل کرنا ہوگا توسط سے چوری شدہ شینے گئے اور کمشدہ موبیل فون کو بلاک کر یا ان بلاک کیا جا رہا تھا تاہم نئے نظام کو مطارف ہونے کے بعد یہ ذرائع ان خدمات کے لیے دستیاب نہیں ہوگے دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو کامنٹس میں ضرور بتائیے